اسلام علیکم فرینڈ میں اس وقت خدا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک کے پاس جس کو اب مکتبہ مکہ تل مکرمہ بنا دیا گیا ہے میں کلوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ پڑھ لیں اس کو مکتبہ المکہ لائبریری سنگے بنیاد تیرہ سو ستر ہجری میں رکھا گیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائے پیدہش والا گھر ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک اور مرکز بنا ہے 1909 میں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کون سا مرکز ہے یہ آپ پال لیجیے بھائی اس کا آگے ویجن بھی لکھا ہوا ہے اور lost and found جہاں پہ چیزیں گم ہوتی ہیں آپ لے سکتے ہیں یہ وہ بلکل ساتھ سے دفتر بنا ہوا ہے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نا ایک مرتبہ دو تین دن پہلے میں آیا تھا تو تب انہوں نے بیریر لگا کے وہ ابو جہل کے واشروم سے تھوڑا سا پہلے تک سارا کور کار کے بند کیا ہوا تھا ابھی ماشاءاللہ سے اوپن کیا ہے تو میں نے کوشش کی میں آپ کو قریب سے دکھا دوں دوسرا یہ ہے کہ اس وقت موسم اتنا پیارا خوبصورت ہے کل میں نے آپ کو جو ویڈیوز دکھائی تھی نا عمرہ کار کے میں جرانہ سے جب اتواف کرنے کے لیے آیا تھا تو موسم کافی زیادہ تھنڈا بارش ہوئی تھی کافی زیادہ آج پھر بارش ہو رہی ہے ابھی پیچھے تھوڑی سی ہلکی بارش ہوئی ہے پھر رک گئی ہے یہ میں آپ کو بادل دکھاتا ہوں بادل برس رہے ہیں یہ سارا آپ اوپر بادل اسمان پہ آپ کو نظر آئیں گے دیکھئے یہ سارے بادل ہے کلاک ٹاور پہ اس وقت کافی دوب ہوتی ہے اثر کے بعد کا ویسے ٹائم ہے مکہ مکرمہ میں سالے تین بجے اثر ہو جاتی ہے تو اندازہ کارلے کتنی دوب ہوتی ہے یہاں پہ تو آج موسم کافی زیادہ آبر لود ہے اور ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ بارش ہو اصل میں میں اس وقت کسی کام کے سلسلے میں الٹی بیا والی سائیڈ پہ جا رہا ہوں تو راستے میں جنت المال آئے گی میں کوشش کروں گا وہ بھی کیپچر کروں آپ کو دکھاؤں اس کے علاوہ مسجد شجر آئے گی مسجد جن آئے گی وہ سارا کچھ میں آپ کو کبر کروں گا تو ابھی میں اسی سائیڈ پہ جا رہا ہوں تو آپ کو میں دکھاؤں گا آپ میرے بلوگ میں میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو میں کوشش کروں گا زیادہ لمبی نہ ہو تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی زیادہ آپ کا کنتی ٹائمز آیا نہ ہو تلاک ٹاور پہ میں آپ کو دکھاؤں اس وقت ٹائم تو یہ ہو رہے ہیں سارے چار سارے چار ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے لیکن اس وقت آج موسم کافی خوش گوار ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت کا بلکل احساس نہیں ہو رہا وہ میں آپ کو سامنے ہوتل دکھاؤں یہ ہوتلوں کے پاس یہ جو ہوتل آپ کو نظر آرہے یہاں پہ مسجد جن اور مسجد شجر ہے اور اس سے پہلے جنت المالہ آ جائے گی اس کا بھی میں آپ کو انشاءاللہ ویزر کرواتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ابھی یہاں پہ میں کیمرہ بند کرنے لگا ہوں اور دوبارہ میں انشاءاللہ مسجد شجر یا مسجد جن کے پاس جا کے کیمرہ اوپن کروں گا بلکہ اس سے پہلے جنت المالہ اگر آگئی تو وہاں پہ کیمرہ اوپن کروں گا تاکہ آپ کو ٹو دی پوائنٹ میں ویڈیوز دکھاتا جاؤں سیارت میں آپ کو دہاتا ہوں تو بھائی چاں تھوڑا انتظار اور صرف میں پہنچ چکا ہوں وہ دیکھئے وہ سامنے مسجد ہے یا مسجد شجر ہے یا مسجد جن ہے بس میں اس کے قریب پہنچنے والا ہوں ہوا کافی تیز چلنا شروع ہو گئی ہے جیسے اندھی ہو اور ساتھ تھوڑی تھوڑی بھوٹا باندھی بھی شروع ہو چکی ہے میں دقل پر مسجد کے قریب پہنچ چکا ہوں یہ میں نے ہوتل آپ کو دور سے الگزہ والی سائر سے دکھائے تھے تو ابھی میں مسجد کے قریب جا کر آپ کو دکھاتا ہوں سلام علیکم فرینڈز میں مسجد شجر کے پاس پہنچ چکا ہوں نماز کے ٹائم پہ یہ اوپن ہوتی ہے اس وقت مسجد بند ہے جب نماز ہوتی ہے نماز سے کوئی دس پندرہ منٹ پہلے اوپن کرتے ہیں اور نماز کے جمعات ہونے کے فوری بعد بند کر دیتے ہیں یہ مسجد شجر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو دوسری طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اگر مسجد اوپن ہوئی تو میں انشاءاللہ مسجد اوپن ہوئی تو وہاں پہ جا کے اندر بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے بعد مسجد فتح اور مسجد جن بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور جہاں پہ زندہ درگور کرتے ہیں وہ بھی اسی ویڈیو میں یا آگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا فرینڈز یہ مسجد شجر کا دوسری طرف سے آپ کو بھی یوں میں دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد شجر ہے اگر آپ نے پیدل زیارات کرنی ہے میں پیدل ہی آیا ہوں اور آپ بھی پیدل زیارات کر سکتے ہیں بلکہ ایک نہیں کافی زیادہ زیارات یہ مسجد شجر کی پہلے زیارات کریں نماز کے ٹائم پہ اوپن ہوتی ہے ابھی بند ہے اس کے بعد یہ میں سامنے مسجد فتح آپ کو لے کر چلوں گا یہ مسجد فتح ہے اور اسی روڑ پہ آگے ادھر میں جاؤں گا تو مسجد جن آئے گی تو یہ ساری کی ساری زیارات ساتھ ساتھ ہی ہیں یہ آپ خود بھی زیارات کر سکتے ہیں بھائی جان میں مسجد فتح کے پاس پہنچ چکا ہوں بارش کافی تیز ہو رہی ہے اور سعودی ربیہ میں بھی بارش کے بعد ہے کیچڑ وغیرہ اور یہ آپ مناظر دیکھ لیں روڑ پہ یہاں پانی جمع ہو رہا ہے کافی زیادہ کیچڑ ہو رہا ہے یہ مسجد فتح ہے تو میں آپ کو مسجد فتح کے پاس لے کر چلتا ہوں بارش کے اندر وہ بھی اسلام علیکم فرینڈز آپ کو سامنے مسجد شجر دکھائی تھی اور جیسے ہی میں آپ کو مسجد شجر دکھا کے یہ سامنے جو آپ کو ہوتل نظر آ رہا ہے منارات غزہ ہوتل اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ آیا ہوں تو یہ دیکھئے بارش اتنی تیز ہوئی تھی ابھی کچھ بارش تھمی ہے تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ دیکھئے بارش میں روڑ کے مناظر آپ کو کیسے پانی یہاں پہ بیٹا نظر آ رہا ہے تو ابھی میں یہ مسجد فتح کے پاس ہی کھڑا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ میرے پیچھے مسجد فتح کا دروازہ ہے مسجد فتح یہ ہے اور یہاں پہ بھی نماز کے ٹائم پہ یہ دور اوپن ہوتا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہم بارش سے بچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں مسجد فتح انہوں نے اوپن کی تھی پھر ہم اندر جانے لگے انہوں نے کہا نماز کے ٹائم پہ آپ جائیں گے تو چلیے میں پھر بارش رک گئی ہے تو میں باہر نکلایا ہوں یہ مسجد فتح آپ کو مزید میں باہر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ مسجد فتح یہ سارا ادھر سے اور یہ یہاں پہ نیچے اس کے دکانے بنی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی مساجد ہے یہ مسجد فتح کا دروازہ ہے اور یہاں سے میں آگے مسجد جن میں جانے لگا ہوں وہاں پہ انشاءاللہ نماز ادا کروں گا اور وہیں پہ یہ آپ کو میں مسجد جن کا سارا ریویو کرواؤں گا اور بارش کی وجہ سے یہ دیکھئے ایک طور اور پہ کافی زیادہ پانی یہ دیکھئے کھڑا ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہ پانی کے مناظر پاکستان والا سین ہو رہا ہے اور یہ زین کانٹر یہاں سے بھی وہ بارش کی وجہ سے چھوڑ کے باگ گیا ہے بھائی سٹی سی کانٹر سیمو والا یہاں سے بھی یہ چھوڑ کے باگ گیا ہے تو بھائی جار یہاں پہ بھی کچھڑ کافی زیادہ ہے تو میں آگے مسجد جن جانے لگا ہوں تو مسجد جن جا کر میں آپ کو پھر اس کا ری بیو کرواتا ہوں دیکھان وہ ساملے مسجد جن آگی میں مسجد جن کے قریب پہنچ چکا ہوں یہ دیکھئے سرک پہ پانی کیسے بے رہا ہے ابھی بھی میں بارش میں بھیگ رہا ہوں یہ الگزہ والی سائل پہ گالی جا رہی ہے اور مجھے پانی سے گزرنا پڑے گا بسم اللہ وہ تیری خیر کوئی نہیں وہ ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا حرم شریف ہے تو بھائی حرم شریف میں مزہ ہی اپنا ہے گھومنے پھرنے کا گلیوں میں جانے کا اور اس کے اولڈ مکہ دیکھنے کا یہ دیکھئے آپ اب گاڑیاں بھی یہاں پہ پانی میں ہی چل رہی ہیں نا تو ہم یہ مسجد جن کے قریب آ چکے ہیں فندق سل سبیل یہ دیکھئے اس کے بالکل ساتھ ایک یہ جوس والی شاپ ہے اور اس کے ساتھ یہ مسجد جن آ چکی ہے بھائی ساتھ ساتھ زیارات ہیں آپ ایسے پیسے دیکھے جاتے ہیں تھوڑی سی معلومات لیا کریں نا آپ بھی یہ مسجد جن کے اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد جن ہے یہ ماشاءاللہ سے اوپن ہے مجھے لگتا تھا بند ہوگی لیکن مسجد جن اوپن ہے باقی وہ پیچھے مسجد شجر گیا تھا مسجد فتح گیا تھا وہ بلکل بند تھی کیونکہ چھ بجے مغرب ہوتی ہے تو موسلی یہاں پہ یہ دیکھئے ابھی پانچ بجے ہیں تو ماشاءاللہ سے مسجد جن اوپن ہے یہ آپ مکمل مسجد کو دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کا ریویو کر سکتے ہیں آپ اوپر بھی سیڑیاں ہیں لیکن اوپر لیڈی صرف جا رہی ہیں تو میں نیچے سے آپ کو یہ ریویو کروا رہا ہوں بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ زیارات ہے لازمی آپ کریں اور آپ کو بتاؤں کہ مسجدیں جن کے بالکل سامنے جو کبری آپ کو میری ویڈیو میں شاید نظر آئی ہو اس کی دوسری درف ساری جنت المعالہ ہے اس کا بھی آپ مزید کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں اب آگے چلتا ہوں اگر بارش رکھی ہوئی تو پھر میں آگے چل کر آپ کو مزید اور دکھاؤں گا بلکہ یہاں تک آپ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ باقی میں آپ کو زیارات اور کپی زیادہ انفرمیشن نیچسٹ ویڈیو میں دوں گا آپ نے لیڈ ساکی یوٹیوب چینل کو تبسکرائیب رکھنا ہے بیل نوٹسکیشن کو آل رکھنا ہے اور نماز قائم کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہنا ہے بہت شکریہ جزاک اللہ